جی اسلام علیکم زی ون پرو یہ زی ون کا زی ون ایک آپ کو پتا ہے فنجی سائیڈ اور بیکٹیری سائیڈ اب انتہائی اچھا یہ اس کا پرو ورجن ہے پرو ورجن اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں تین پرسنٹ ایمی فارمولیشن کے اندر انگریڈینٹ ہے امپورٹڈ فارمولیشن ہے جو زی ون ہے اس سے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے زی ون پرو اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیندی سو تھایا زولی نون تین پرسنٹ دو سو پچاس ایمل کی یہ بوٹل ہے بیکٹیری سائیڈ اور فنجی سائیڈ دونوں کا کام کرتی ہے جب بھی کسی پودے پہ یا فصل کے اوپر بیماری نظر آتی ہے وہ دو وجوات کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے یا فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے یہ دونوں کو کور کرتی ہے انتہائی اچھے طریقے سے قیمت میں کام ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ اچھا پروڈکٹ ہے اور ایک منفرد اور جدید کے مسٹری ہے ایم آر پی اس کی بائی سو نوی رپے ہے لیکن یہ انتہائی اچھے ریڈ پے ڈسکاؤنڈ کے ساتھ آپ کو کسانگر ڈاٹ پی کے پہ مل جائے گی اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں زیون پرو تین فیصد اہمی دورے حاضر کا جدید اور موثر بیکٹیریا کچھ زہر وسیع العمل حفظ ماتقدم مطلعا پریونٹیو اور کیوریٹیو دونوں اگر بیماری کا حملہ ہو گیا ہے پھر بھی آپ اس کو یوز کریں اگر بیماری کا حملہ ہونے والا اس سے پہلے کر لیں تو انتہائی اچھی بات ہے بہترین سرائیت پذیری پورے پودے کا تحفظ پھل اور پھول کے سمیت جو کہہ رہا ہوتا ہے یہاں پھولوں جب پھول نکلتے ہیں سبجیوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ پراپر طور پہ پھل میں ٹرانسفر نہیں ہوتے اب قوت مدافعت نہ ہونے کے سبب محسر کنٹرول کی زمانت ایسا کیمیکل ہے جس کی پودوں میں بیماریوں میں بیکٹیریا میں اس کی قوت مدافعت نہیں ہوتی تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے پودے کے مدافعتی نظام کو بہتر بنا کر بیماریوں کے حلا برپور طاقت دیتا ہے بیکٹیوریا کے علاوہ پھپندی پر بھی انتہائی محسر ہے فصل جاندار پیداوار شاندار کسان خوشال اب جیسے رائس کے اوپر بیکٹیریل سٹریک کا حملہ ہوتا ہے بیل بی جسے کہتے ہیں یا بیکٹیریل سٹریک ہوگی چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو اس کے لیے اسی طرح یہ سٹرس کے اوپر اس کے انتہائی شاندار ریزالٹ ہیں سٹرس کے انکر کے اوپر سیب کے باغات کے اوپر آڑو کے باغات کے اوپر انگور کے اوپر سٹرابری کے اوپر اسی طرح جتنی بھی سبزی ہیں ان کے اوپر انتہائی شاندار ریزالٹ ہیں اس کے گرینز کراپس کے اوپر سیریل کراپس جیسے ہم بولتے ہیں تو یہ دو سو پچاس ایمل آپ یوز کریں گے سو لیٹر پانی میں ڈال کے لیکن اگر آپ کو بیکٹیریل سٹریک کا مسئلہ ہے تو یہ تین سو ساٹھ ایمل انہوں رکمنٹ کی یا ایک اکڑ کے اوپر رائس کے اوپر سو لیٹر پانی میں ڈال کے آپ اس کی سپریے کر سکتے ہیں اب رائس کے اوپر اس کا پی ایچائی جو انس ہے چودہ سے سولہ دن ہے تو برداش کے جو پری ہارویس انٹرول ہوتا ہے اس کا چودہ سے سولہ دن ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپر جو سپریے کا ایک دستانے وغیرہ یوز کریں گلاسز یوز کریں ساری چیزیں یوز کر کے اس کی سپریے کریں تاکہ سپریے مین کی بھی افاظت ہو تو یہ آپ کسان کا ڈاٹ پیکے سے آرڈر کر سکتے ہیں پورے پاکسان میں اس کی فری ڈلیوری ہے اور یہاں فرٹی سائنس کے کسی بھی اوٹھینٹک ڈیلر سے آپ لے کے اس کو یوز کر سکتے ہیں شکریہ